رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہے والا ہے پیارے بچوں آج ہم quadrilateral یا چکور شیپ کے بارے میں بات کریں گے تو a quadrilateral is a plane figure made with four line segments closing in a space quadrilateral کا meaning ہوتا ہے four lateral side ایک ایسی شکل جس کے چار اطراف ہوں اس کو quadrilateral کہتے ہیں آپ کو کبھی بھی quadrilateral نہیں بھولے گی اگر آپ اس سے خود بنائیں وہ کیسے آپ کے پاس کچھ بھی ہے پینسلز ہیں سٹراؤ ہیں یا پھر آپ کے پاس ماچس کی تیلیاں ہیں رولر ہیں ان سب کو چار ملا کے رکھیں فرق length کے بھی ہیں تو کوئی فرق نہیں پرتا آپ دیکھیں یہ آپ نے خود سے اس طرح quadrilateral بنا لی تو interior angles of simple quadrilateral add up to 360 degrees تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ quadrilateral کی خصوصیات کیا ہیں ایک تو یہ کہ ان کی چار اطراف ہوتی ہیں پھر دوسری ان کی بڑی خصوصیت ہے کہ ان کے چار کونے یا چار ورٹسز ہوتی ہیں اور پھر ان کے چار زاویے ہوتے ہیں اندر انہی جن کا حاصل جمع 360 ڈگری ہوتا ہے تو پیارے بچوں start shaping your own day اپنے دن کو خود بناو start walking your own walk اپنا راستہ خود چلنا شروع کرو this is your journey یہ سفر تمہارا ہے take charge of it اس کی command خود سنبھالو stop giving other people your power to shape your life لوگوں کے ہاتھ میں اپنی باغ دور نہ دو اپنی زندگی خود بناو فیصلہ آپ نے کرنا ہے یہ چھوٹی سے زندگی ہے تو پیارے بچوں اللہ کے ولی بنو اللہ کے دوست اللہ اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے اور اگر اللہ کے دوستی بنو گے تو پھر شیطان کے ہاتھوں میں کھیلو گے اور شیطان جو ہے وہ روشتی سے اندھیرے کی طرف لے جاتا ہے اللہ کا دوست بننا بہت آسان ہے اللہ سے دعا مانگنا شروع کرو قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھو روزہ رکھو نمازیں ادا کرو 24 گھنٹے یہ احساس رکھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ میرے ساتھ ہے اللہ میرے اندر ہے اللہ میری نیت کو بھی جانتا ہے اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرو موت کو یاد رکھو اسلامی سکولرز کی تقریریں سنیں بلہائی کی دعوت دو ہمیشہ سچ بولو اچھے کام کرو وقت دیانہ کرو اچھے لوگ کو دوست بناو اگر ہم ٹائپز دیکھیں کتنی ٹائپز کی قوارڈری لیٹرلز ہوتی ہیں تو عام طور پر سکس بیسک ٹائپز ہیں اور ان کو ہم سائیڈز اور اینگلز کی وجہ سے ڈیفرینشیئٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پیرللو گرام کی متوازی الازلا it is a plane figure closed shape یہ بند شکل ہے اور یہ قوارڈری لیٹرلز چار ازلا والی ہے متوازی خط ان کو کہتے ہیں کہ جب آپ ان کو ایک ہی سطح پہ لائنز کھینچیں تو وہ ایک دوسرے کو کاٹتی نہیں ہے تو پیرللو گرام جو ہے اس کی ٹو سائیڈز لانگ سائیڈز ہوتی ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اور جو ٹو سائیڈز ہوتی ہیں وہ شارٹ ہوتی ہیں اور اس کے بعد اگر ہم اس کے اینگل دیکھیں پیرللو گرام کے تو ٹو ایکیوٹ اینگلز ہوتے ہیں لیس تین نائنٹی ڈگری اینگلز کو ایکیوٹ اینگل کہتے ہیں اور دو اینگلز جو ہیں وہ آکٹیوز اینگلز ہوتے ہیں جو مور دن نائنٹی ڈگری ہوتے ہیں اگر ہم پیرللو گرام کی فیملی کی پر نظر ڈالیں تو اس میں تین شیپس اور آتی ہیں رومبس ریکٹینگل اور سکوئر رومبس کو ڈائمنڈ اور رومب اور لوزنج بھی کہتے ہیں اور ریکٹینگل کو ہم اردو میں مستطیل اور سکوئر کو مربع کہتے ہیں تو سکوئر یا مربع جو ہے وہ اس کی فور سائیڈز ہوتی ہیں ہر سائیڈ کی ایک جتنی لیندھ ہوتی ہے اور سکوئر کے فور اینگلز ہوتے ہیں اور یہ پرفیکٹ رائٹ اینگلز ہوتے ہیں رومبس کو اگر دیکھیں تو رومبس کی بھی فور سائیڈز ہوتی ہیں اور چاروں سائیڈز ایک لیندھ کی ہوتی ہیں بس اس کے جو دو اینگلز ہیں وہ ایکیوٹ ہوتے ہیں لیس تن نائنٹی ڈگری اور دو آپٹیوز ہوتے ہیں مور دن نائنٹی ڈگری سکوئر اور رومبس میں آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے یہ دونوں شکلیں آپ کے سامنے ہیں اگر آپ سکوئر کو تھوڑا سا پوش کریں تو وہ رومبس بن جائے گا تھوڑی سی سلانٹ اس میں ترچھا پانا آ جائے گا فرق صرف زاویہ میں ہے یعنی جو سکوئر ہے اس کے چاروں زاویہ نائنٹی ڈگری کے ہوتے ہیں اور اس کے نہیں ہوتے پھر ریکٹینگل ہے ریکٹینگل has فور سائیز ٹو لانگ سائیڈز اور two short سائیز اور the opposing two سائیڈز are also parallel متقابل سائیڈز parallel ہوتی ہیں اب ریکٹینگل اور parallel می کیا فرق ہے آپ اس کو تھوڑا سا ٹیڑا کر دیں تو ریکٹینگل parallel بن جائے گی اور اس کے angles میں difference ہوتا ہے اسی طرح trapezoid جو ہے اس کی بھی four سائیڈ ہیں two sides are parallel and two sides are not parallel not آپ دیکھ رہی ہیں کہ green parallel ہیں اور red والی جو ہیں وہ parallel نہیں ہے اسی طرح kite جو ہے وہ بھی ایک rectangle ہے تو adjacent sides اس کی congruent یا متماسل ہوتی ہیں اور جو opposite sides ہیں مقابل اطراف ہیں وہ غیر مماسل ہوتی ہیں تو یہ quadrilateral کی سمری ہے امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں